اسلام علیکم لاو برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاو برڈز کو رانی خید کی بیماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک بھائی نے اسے کمینٹس میں پوچھا تھا کہ ان کے کچھ بجیز وغیرہ کو رانی خید کی بیماری وہ کہہ رہے تھے کہ ہو رہی ہے اور وہ پوچھ رہے تھے میرے سے کہ کیا مجھے میڈیسن ڈال دینی چاہیے یا نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ ان کے کچھ بجیز جو ہیں دو تین مر بھی گئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ بتا دیں کہ اگر یہ رانی خید کی بیماری ہے تو میں ان کو میڈیسن ڈال دوں تو اور بھی بہت سے دوست ہیں جن کو اس چیز کا کوئیسن ان کے ذہن میں ہے کہ کیا لاو برڈز کو یا بجیز کو رانی خید کی بیماری ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو کیا میڈیسن ڈالنی چاہیے دیکھیں رانی خید کی جو بیماری ہے نا وہ عام طور پہ ہوتی ہے گراؤنڈ برڈز میں جو برڈز جو کے زمین پہ رکھتے ہیں ان کو یہ بیماری ہوتی ہے یہ عام طور پہ موروں وغیرہ میں یہ بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے موروں میں ہو گئی مرگیوں میں ہو گئی یا اور جو گراؤنڈ پہ رہتے ہیں سیزن وغیرہ ہیں تو ان میں یہ بیماری ہوتی ہے جہاں تک فلائنگ برڈز کی بات ہے نا جو برڈز اوپر اونچے اڑتے ہیں مور اللہ اور جو برڈز کو تو یہ بیماری ہوتی ہے ہی نہیں تو اس کے علاوہ جو اگر آپ ان کو کسی کے ساتھ رکھتے ہیں لوگ برڈز کو یا بجیز کے ساتھ کو گراون برڈز کو ساتھ رکھتے ہیں تو اس سے ان میں بیماری نہیں پھیلتی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح مسال ہے کہ آپ نے کوئی کبوتر ڈال دیا ان کے پنجرے کے اندر میرا ایک دوست تھا تو اس کے نا کبوتر آ گیا کہیں سے اڑ کے نا وہ ان کے پنجروں کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا لاؤو بڈز بھی تھے اس کے پاس بجز بھی تھے تو دانہ وغیرہ کھاتا رہتا تھا کسی کا پالتو کبوتر تھا بس اڑ گیا وہ اس سے تو کیج کے پاس آ گیا وہاں اس سے بیٹھا رہتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس کو دانہ پہلے ڈالتا تھا حفظ اس نے ایک دن اس کو پکڑ کے تو وہ پنجرے میں ڈال دیا لاؤو بڈز کے ساتھ تو اس سے ہوا یہ کہ اس کے سارے بڈز جو تھے نا لاؤو بڈز ان کے پیٹ خراب ہو گئے ان کی ڈواپنگز جو ہے تھی بہت زیادہ جو خراب ہو گئیں تو کچھ اس کے لاؤو بڈز مرنے بھی لگ گئے تو اس نے کیسے پوچھا اس نے کہا جی اس کو تو رانی کھیت کی بیماری ہو گئی ہے انہوں نے کہا جی کبوتر کو رانی کھیت کی بیماری ہے کبوتر بھی جو تھا وہ کہیں سے اڑکے آیا تھا وہ بھی بیماری تھا تو انہوں نے کہا یار کبوتر سے رانی کھیت کی بیماری ہو گئے اس نے کئی میڈسنز اگرہ ڈالی پر اس کے لاؤو بڈھ ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ اصل میں رانی کھیت کی بیماری نہیں ہوتی یہ جو ہے نا لوف برڈ ہوں یا بجیز ہوں آپ نے ان کے ساتھ کوئی بڑا برڈ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جس طرح کبوتر ہے اگر آپ کبوتر اس میں ڈال دیتے ہیں یا مرگی ان کے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ یہ سٹریس سے بیمار ہوتے ہیں لوف برڈ بھی سٹریس سے بیمار ہو جاتا ہے یا تو یہ دوسرے پرندے کو اگر بڑا کوئی دوسرا برڈ ڈالو یا تو یہ ان کو کٹ لے گا اب کبوتر کے پاس جب لوف برڈ آتا ہے زائرہ کبوتر بھی آگے سے چونچ پر مارتا ہوگا پھر اس سے یہ ڈر جاتے ہیں ڈر کے پھر یہ سٹریس میں آ جاتے ہیں تو ان کا جو ہوتا ہے نا یہ بجیز اور لوف برڈ کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ سٹریس میں آگے تو اس سے بیمار ہو جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں ایک دو دن میں ہی مر جاتے ہیں تو کبوتر زائرہ اس نے ڈالا وہ اندر اڑتا بھی تھا پنجرے کے اندر اڑتا تھا وہ دیکھتے تو اتنا بڑی چیز اڑا رہی ہے بیڑھ جاتا تھا ان کے ٹینی پر بیڑھ جاتا تھا جس کی وجہ سے برڈ بیمار ہوئے تو آپ نے یہ کوچی کرنی ہے کوئی بڑا برڈ وغیرہ مور وغیرہ موروں میں عام طور پر یہ بیماری ہوتی ہے سر بہت سے آپ نے سنا ہوگا دھر کے علاقے میں بہت سے مور جو ہیں وہ مر جاتے ہیں گانی کھیت کی بیماری سے لیکن وہ مور جو ہے وہ ایک گراؤنڈ برڈ ہے اس میں تو یہ بیماری ہوتی ہے لیکن جو برڈ اونچے اڑتے ہیں بجیز ہیں یا لاو برڈ ہیں ان میں یہ بیماری نہیں ہوتی بالکل تو اس میں کوئی میڈیسن ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو اپنے لاو برڈ کو صرف آپ جو اس کے اندر آپ نے جو چیزیں ایکسٹر رکھی ہیں ان کے پاس رکھی ہیں وہ ان سے خوف کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ لیلہ کر دیں کبوتر وغیرہ کبھی بھی ان کے کیج میں نہ ڈالیں مرگیاں کبھی ان کے کیج میں نہ ڈالیں اس کے علاوہ دوسرے بڑے جانور ان کے کیجز میں نہ ڈالیں لاو برڈز کو لاو برڈز کے ساتھ رکھیں بجیز کو کوشش کریں بجیز کے ساتھ ہی رکھیں کوکٹل کے ساتھ بھی بجیز رہ لیتے لیکن جو بیسٹ بریڈ اگر آپ نے لینی ہے تو پھر سیم ورائیٹی کے ساتھ وہ ہی رکھیں تو رانی کھیت نہیں ہوتی ان کو نہ لاو برڈز کو ہوتی ہے نہ بجیز کو ہوتی ہے نہ کوکٹلز کو ہوتی ہے صرف جو ہے گراؤن پہ جو رہنے والے برڈز ہیں ان میں یہ بیماری ہوتی ہے تو آپ چیک کر لیں اپنے برڈز کو یا کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے آپ وہ چیک کروائیں تو اس کا آپ ٹریٹمنٹ کر لیں تو باقی آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائیں اگر کسی کو یہ پرابلم ہوئی ہے یا وہ کیا علاج کر رہے ہیں تاکہ میرے نالیج میں بھی اضافہ ہو میں نے تو جو نالیج میرے پاس تھا جس چیز کا مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی شیئر کریں اور لوگوں میں نالیج وغیرہ پھلائیں تاکہ آپ دوستوں وغیرہ کے برڈز وغیرہ اکسپائر نہ ہو ضائع نہ ہو اور ان کو لاؤس وغیرہ نہ ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ